گازہ پٹی کی آگ ابھی خاموش نہیں ہوئی ہے گازہ کے آسمان کا دھوان ابھی چھٹا نہیں ہے پاروت بن کر پرسنے والی موت ویسی ہی اب بھی دستک دے رہی ہے سیز فائر کی تاریخوں کے نیچ گازہ کی گلیوں میں اب بھی سانس توپ کے گولے کے ایکشن پر آ رہی جا رہی ہے پورا گازہ اس وقت شمشان میں تبدیل ہو چکا ہے کوئی نہیں ہے جو گازہ کو بچا سکے حماس کو اسرائیل یدھ میں صرف دھوکہ ملا ہے ایسا دھوکہ جس نے حماس کو توڑ کر رکھ دیا ہے حماس کے پاس سرینڈر کے علاوہ اس وقت شاید اور کوئی وکلپ نہیں ہے کس نے دیا حماس کو اتنا بڑا دھوکہ کس نے دوستی کر حماس سے دشمنی نبھائی پہلے یدھ میں ساتھ دینے کا وعدہ کیا اور وقت آیا تو پیچھ دکھا کر بھاگ نکلا کازہ کے بیس لاکھ کی آمادی کے پاس اتنا نہیں ہے کہ وہ حماس جیسے سنگٹنوں کو کھپا لیں ان کے لیڈروں کو ویدیشوں میں عیش و آرام کی زندگی جینے کے لیے فنڈنگ کریں یہ ایران ہے ہزباللہ ہے جو حماس کو فنڈنگ کرتے ہیں ٹریننگ دیتے ہیں ہتھیار دیتے ہیں جن کے دم پر حماس اسریل پر ساتھ اکٹوور جیسا گرور حملہ کرتا ہے لیکن اس بار ایران نے ہاتھ کھڑے کر دیئے ہیں ہزباللہ نے بھی حماس کا ساتھ چھوڑ دیا ہے کیوں وہ ایران نے چھوڑ دیا حماس کا ساتھ کیوں ہزباللہ نے بھی چھوڑا لیے حماس سے ہاں ان دونوں سوالوں کے جواب دیٹیل میں آپ کو دکھائیں گے لیکن پہلے حماس کا وشواس گھات پر جو ریاکشن آیا ہے وہ دیکھئے امیدوں کی لہلہاتی فصل کو جب دھوکا کی لہر مار جائے تو دھوک بہت ہوتا ہے حماس دکھی ہے کیونکہ حماس کے سب سے بڑے نیتا جب ایران کی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنی سے ملا تو خامنی نے اسے ڈانٹ دیا تہران میں سپریم لیڈر آیت اللہ خامنی نے کہا کہ حماس نے اسرائیل پر لشڑ حملے کے پہلے ایران کو جانکاری کیوں نہیں دی اس وجہ سے ایران گازہ یدھ میں شامل نہیں ہوگا ایران جانکاری نہیں ہونے کے پیچھے جو چھپا رہا ہے وہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں بلکہ خوف ہے یہ خوف امریکہ کا ہے امریکہ کو ایران نے چاروں طرف سے گھر لیا ہے اسرائیل کے خلاف کوئی بھی ایکشن ایران کو مشکل میں ڈال سکتا ہے ایران میں بھاری تباہی ہوتے ہیں لال ساگر میں امریکہ کا ائرکرافٹ کیریئر آئیزر ہاور کھڑا ہے بھومت دے ساگر میں امریکہ نے اپنے ائرکرافٹ کیریئر جیرال فورڈ کو تیناک کیا ہے اسرائیل کی سرکشہ کے لیے امریکہ نے اپنے سب سے بہترین لڑا کو بیمان آسمان میں چھوڑے ہیں مطلب اسرائیل اس وقت امریکہ والے کوج کے بھیتر ہے اور اسے بھیدنے کی ہر کوشش کے خلاف امریکہ کا حملہ نشت ہے تو بات یہ ہے کہ ایران ڈر گیا ہے حماس کے سمرتھن والے تہران میں لگے نعروں کے بیچ ایت اللہ خامنےی کے پاس حماس کا ہاتھ چھٹک دینے کے علاوہ کوئی وکلپ نہیں بچا ہے پشمی میڈیا میں چھپی ریپورٹ کے مطابق مسلم بردر ہوت کی نیتیوں پر چلنے والے سنی گھٹ حماس نے شریعہ ایران اور ہزبولہ کے اسرائیل کے خلاف سیوکت موچہ میں شامل نہیں ہونے کے فیصلے پر نراشہ ظاہر کی ہے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ حماس پورے گڑیت کو سمجھنے میں بوری طرح سے فیل رہا غلام علی ایران کے خامنےی پریوار سے تعلقات رکھتے ہیں غلام علی کی بیٹی کی شادی خامنےی کے بیٹے مستویٰ سے ہوئی ہے غلام علی جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ ایران کے سپریم لیڈر کی سوچی ہے کہ خاری کی بڑی شکتی ایران بڑے لقش کی اور دیکھ رہا ہے اسرائیل چاہتا ہے کہ گازہ یدھ امریکہ کے بیچ جنگ میں پدھل جائے تاکہ اسرائیل کو گازہ پر قبضہ کرنے کا موقع مل جائے ایران کے ایک پورو ویدیش منتری محمد جاوید ساریف کو سنیے ہمارا فلسطینی ویرود اندولن کو سمرتھن دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی طرف سے یدھ رڑیں گے ایران کے اسی رخ کو دیکھ کر حماس کے آتنگ کی بڑھ کے ہوئے ہیں یہ جو یدھ ویرام کی بڑھتی ڈیٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسی لیے ہے کیونکہ حماس کے پاس کوئی اور وکل بھی نہیں بچا یدھ میں نہیں کھنے کا اعلان کر ایران نے بہت سوچی سمجھی کٹنیتی پر کام کرنا شروع کر دیا ہے ایکسپارٹ کا کہنا ہے کہ بے شک جنگ میں نقصان تو دونوں اور کا ہی ہوگا لیکن اگر اسیلت سے کسی کو فائدہ ملے گا تو وہ صرف ایران ہوگا لیکن کیسے اسے سمجھنا بہت ضروری ہے اس کے بعد حزباللہ نے کیوں چھوڑا حماس کا ساتھ اس کے ڈیچیل دکھائیں گے اسرائیل گازہ میں جتنی تواہی مچائے گا ایران کو فائدہ ہوگا نمبر ون اس سے سعودی عرب اور دوسرے کھاڑی دیشوں سے اسرائیل کے سمجھ بگنے گے یہ ٹھیک اس وقت ہوگا جب امریکہ کی مدہستہ میں سعودی عرب اور اسرائیل ایک دوسرے کا خریب آ رہے تھے نمبر دو گازہ میں تباہی سے فلسطین کے دوسرے شیطروں میں ودرو شروع ہو گیا ہے جو یدھ کو لمبے سمیں تک ہی سکتا ہے ایران یہی چاہتا ہے کہ اسرائیل یدھ میں پھسا رہے نمبر تین ایران کو امریکہ سے نیوکلئر مدے پر ڈھیل ملنے کی سنبھاؤنا پیدا ہوگی تو حماس کے جیت میں یا ہار میں فائدہ ایران کو ہونے چاہ رہا ہے ویسے بھی ایران کے لیے دوستی اور دشمنی ایک ہی سکے کے دو پہلو ہیں حماس کو یہ بات اب سمجھ میں آئی ہے ایران اسرائیل یا امریکہ کا جانی دشمن رہا ہے اور اس کا بیچ پڑا 1989 میں جب ایران میں تختہ پلٹ ہوا جسے ایران کی اسلامی قرانتی کہا جاتا ہے ایران کے موجودہ شاسک شاہ رضا پہلوی کو گدی سے اتار کر شریعہ مسلم نتا خومینی ایران کے پرموک کر گئے شاہ کے شاسن میں ایران کا امریکہ اور اسرائیل سے سبمند کافی اچھے تھے لیکن خومینی نے سب کچھ پدل دیا ایران کو اسلامی راشت گھوشٹ کر دیا گیا اس سمجھ سے ہی خومینی کے شاسن کو اینٹی امریکہ اور اینٹی اسرائیل کہا جانے لگا ایران نے اس کا ثبوت بھی دیا اسرائیل کے خلاف یمن کے ہوتی فدروہیوں کا ساتھ دیا لیبنان میں حزباللہ کے ساتھ اور گازہ میں حماس کو پالا بوسا حزباللہ کی اسرائیل سے پرانی دشمنی ہے اور ورش دو ہزار میں گورنلہ وار اور دو ہزار چھے میں بھی جنگ لڑ چکا ہے لیکن اب معاملہ الٹا پڑ گیا ہے کیونکہ ایرانی یدھ کو سوارت کے چشمے سے دکھ رہا ہے لیکن حزباللہ نے کیوں نہیں دیا حماس کا ساتھ اصل میں حزباللہ ایران کا وہ گھوڑا ہے جس کے لگا ایت اللہ خاملے کے ساتھ میں حزباللہ نے اسرائیل پر اوپس کتا کے شروع کیے تو امریکہ نے ایران کو پکڑا اور ایران نے حزباللہ کو پکڑ لیا لیکن کیا یہی سلسلہ آگے بھی چلتا رہے گا خاملے کے راج میں اسرائیل اور امریکہ انہتکتا اور نیائے مسلم سماج اور ایرانی سرکشہ کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے لیکن حماس جب مٹا جا رہا ہے تو ایران دور ہے کیونکہ اسے اپنا فائدہ دکھ رہا ہے نتیجہ ہے کہ جل گئی پوری گازہ پٹی ایران اور حزباللہ چنگاری سے ہانت سیکھ دے رہے گا جس اللہ اکسہ مسجد کو سات اکٹوبر کے حملے کی وجہ بنا کر حماس نے چودہ سا اسرائیلیوں کو مار ڈالا حماس اسرائیل کے خلاف علاقصہ مسجد کی گھٹنا کے بعد مسلم گوٹ کے بیچ یونٹی بنانے میں سپل رہا تھا سعودی عرب ہو یا کوئی بھی عرب دیش اسرائیل کے خلاف سب نے حماس کا ساتھ دیا لیکن یدھ میں مشر کے راستے آنے والی مانوی سہیتہ کے علاوہ حماس کو کسی سے کچھ نہیں دیا پندرہ ہزار فلسطری مارے گئے اور ایران حزباللہ موک درشک بنے دیکھتے رہے موسیقی